اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یوٹیوب کے چینل روحانی ٹیچر کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی ناظرین ہم آپ کے لئے نئے نئے اور پاورفل وزائب کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو بھی ہماری ویڈیو حاصل کرنی ہے اور ان کا فائدہ اٹھانا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکیں اس کے علاوہ ہمارا ایک فیس بک پیج ہے روحانی ٹیچر کے نام سے جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ناظرین چلتے ہیں آج کے وزیفے کی طرف آج آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام یار ازاکو کے وزائف لے کر حاضر ہوئے ہیں یار ازاکو کے معنی ہیں بہت بڑا روزی دینے والا یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہر کسی کو رزق اور روزی عطا کرتی ہے چاہے وہ انسان ہے کوئی جانور ہے یا پرندہ ہے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے حتیٰ کہ پتھر کے اندر کیڑے تک بھی اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہنچاتا ہے ناظرین کوئی بھی وزیفہ کرنے سے پہلے اس وزیفہ پر یقین ضروری ہے تب ہی ہمیں اس وزیفہ کا فائدہ حاصل ہوگا جب ہم پورے یقین اور خلوص نیت کے ساتھ وزیفہ کریں گے اگر کوئی شخص نماز فجر سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں دس دس مرتبہ یار ازاکو پڑھ کر دم کر دے تو انشاءاللہ اس پر رزق دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا اور اس کے علاوہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس عمل کے کرنے سے کوئی بھی موزی بیماری اور مفلسی ہرگز گھر میں داخل نہیں ہوگی یہ عمل مکان کے دہنے کونے سے شروع کریں اور اپنا موں قبلہ کی طرف رکھنا ہے اور اگر ہر نماز کے بعد صرف گیارہ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یار ازاکو قبرد کر لیا جائے تو اس کے رزق میں بھی بے تہاشہ اضافہ ہوگا اس کے رزق میں کبھی کم ہی نہیں ہوگی اور کبھی کسی کی محتاجی بھی نہیں ہوگی ناظرین نہایت ہی آسان اور مختصر سے وظائف ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے سواب کے نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نیو وظیفہ کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ